بے خبروں کو لازم ہے کہ وہ با خبروں کی اتبا کریں ورنہ اسی بھول بھولئے کے اندر گھوم پھر کر کے مر جائیں گے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بڑا پیارا واقعہ حضرت امام ابن عبلیز جانتے ہیں شرحل عقیدتی تحاویہ کا جو رائٹر ہے عقیدتی تحاویہ کس نے لکھی امام تحاوی نے اور اس کا شاعر ہے کون ہے ابن عبلیز عجیب بات تو یہ ہے کہ عقیدے کی سب سے بہترین کی دعویہ ہے شرحل عقیدتی تحاویہ رائٹر ہے امام تحاویہ اور شاعر ہے ابن عبلیز ابن عبلیز نے حضرت امام شافی کا بڑا پیارا واقعہ بیان فرمایا بہت سارے لوگ امام شافی کی تخلیط کرتے ہیں آئیے دیکھیں درہا حدیث حدیث اس طرح قار البخوری سمیعت الحمیدی یا یقول قُنَّا عِندَ الشَّافِعِيَّ رَحْمَهُ اللَّهُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ اَمْ مَسْقَلَةٍ فَقَالَ قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمَ كَدَا وَكَدَا فَقَالَ الْأَرْجُلُ لِلشَّافِعِيِّ مَا تَقُولُوا اَنْتَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهُ تَرَانِ فِي قَنِسَةٍ تَرَانِ فِي بِيَتٍ تَرَانِ فِي بَسَتِ زُنَّارًا اَقُولُ لَكَ قَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَمَ تَقُولُ مَا اَنْتَ تَقُولُ رواح ابن عبِلِز فِي شَرْحِ لَقِدِ حضرتِ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے امام حمیدی کو رحمہ اللہ ان کو بیان فرماتے سنا کہ ہم سب مشہور امام حضرتِ امام شافی رحمت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچانے کے ایک آدمی آیا کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے ٹھیک ہے پوچھو فَسَعَلَهُ أَمْ مَسْعَلَةٍ ایک مسئلہ پوچھا مسئلہ کا جواب دیا حضرتِ امام شافی نے فرمایا اب دیکھو امام شافی فرما یہ آیا اور سوال کر رہا ہے فَسَعَلَهُ أَمْ مَسْعَلَةٍ امام شافی سے اس نے مسئلہ پوچھا امام شافی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں قَدَا فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَقَدَا وَكَدَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ یہ فیصلہ کیا ہے پتائیے چلا کہ امام جو بھی مسئلہ بتاتا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتا تھا اپنی طرف سے نہیں بتاتا تھا دیکھئے یہاں فرما رہے ہیں جو تُو نے مسئلہ پوچھا ہے قَدَا فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَدَا وَقَدَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ یہ بتایا ہے اب رسول کا حوالہ دے دیا حدیث کی بات آگئی رسول کی بات آگئی جو باخبر ہے راستے سے اس کی بات آگئی کہ تُو نے بے خبر ہی میں تُو بے خبر ہے اس مسئلے سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا کیا جواب دیا یہ جواب دیا آپ کیا پوچھتا ہے وہ آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیں امام شافعی نے اس کے مسئلے کے جواب میں حدیث پیش کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے بارے میں یہ فرمایا چھپ ہو جانا چاہیے نا اب یہ پوچھ رہا ہے امام صاحب آپ کیا فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا فقال سبحان اللہ کہا کہ اللہ پاک ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ میں کسی یہودی کے معبد کے اندر کسی یہودی کے معبد کے اندر کڑا ہوں اے ведت خانے میں کڑا ہوں دیکھ رہا ہے میرے کمر کے اندر ذنہ رہے جنیوں بڑا ہوا ہے کیا دیکھ لیا تُو نے اللہ او اکبر حضرت امام شافعی فرمائے ارے اللہ کے بندے جم میں نے حدیث پیش کر دی تو میری رائے جاننے کا مطلب یہ ہوا کہ تُو مجھے عیسائی سمجھ رہا ہے تُو مجھے یہودی سمجھ رہا ہے اور تُو مجھے ہندو سمجھ رہا ہے ترانی فی وسطی زنارن میرے کمر کے اندر تُو زنار دیکھ رہا ہے لہ کے بندے تیری جورت کیسے ہوئی اقولو لکا قدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے میں یہ یہ کہا ہے وہ تقول اور تُو بولتا ہے ما تقولو انتا کہ تُم کیا بولنے ارے نبی کے حکم کے مقابلے میں امام شعفعی کے رائے کی اور ان کی باقی کیا ویلوشن ہو سکتی ہے یہ ہے امام شعفعی رحمت اللہ علیہ کا مقام اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے اوپر بھی واجب ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی مسئلہ آئے تو مسئلے کا جواب حدیث کی روشنی میں دے اور وہی مسئلہ معتبر ہوگا جو مسئلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا گیا ہو چاہے وہ کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو